ماشاءاللہ خوبصورت نام پورے پاکستان میں جنہیں آپ چھنتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ ایسا ساؤنڈ چلاتے ہیں دیکھنے والوں کو ان سے چاہت ہو جاتی ہے میری مراد چاہت ایکو ساؤنڈ سسٹم اینڈ لائٹ ڈیکوریشن اینڈ موویز نیا چندوں کا ایک عظیم نام ہے پنجاب کے سینئر ساؤنڈ افریٹر بھائی حسنین صاحب بیٹھیں ہیں انسان اللہ محبت کریں گے بس ان کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کی بولنے کی کمی ہے ذرا ایک بار پورا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو میں حاضری شروع ماشاءاللہ آئیے حمد پاک سے آج کی سبزم کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں حضرات میں نے کہا مولا قدرت کمال رکھنے مولا قدرت کمال رکھنے کیڑے آنو وی پال رکھنے تیڑے آنو وی پال رکھنے بارشان وی تے آپ وسانے چوتھے مصرے پہ اگر ایک بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا میں بغیر کوئی شیر پڑے فورا ہی کاری صاحب کے مائک حوالے کر دوں گا اگر چوتھے مصرے پہ ہر بندے نے ہاتھ اٹھا لیا سبحان اللہ بھی کہہ دیا مجھے اس بات کا احساس ادراک اور یقین ہو جائے گا میرے سامنے پچھس چودہ علمیں رب کے ماننے والے تھے سوچنے والے نہیں تمجھو میں نے کہا مولا قدرت کمال رکھنے کیڑے آنو وی پال رکھنے بارشان وی تے آپ وسانے تے گھونسلے وی سنبال رکھنے بارشان وی تے بارشان وی تے آپ وسانے تے گھونسلے وی سنبال رکھنے اللہ تیرے رازانو کون سمجھے دون تاں پھل کنڈے آنتے سجا کے رکھنے اللہ تیرے رازانو کون سمجھے دون تاں پھل کنڈے آنتے سجا کے رکھنے حضرات چار مصرے میں نے پڑھ دیئے ہیں ابھی بھی کچھ عاشقوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے ہیں آئیے چھے مصرے حمد پاک کے پیش کرتا ہوں میں نے جو شروع میں وقت کہا تھا وہ میرا وقت مکمل ہو جائے گا آئیے سنیے گا میں نے کہا مولا سورج جنگ ستارے تیرے مولا سورج جنگ ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے عرشی فرشی حاضر ناظر کلیاں محل منارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوچھے کملے پیارے تیرے جاؤ میں آنکھاں میرا میرا توںیں سبدا سارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرہ پھانسی تے ممتاز بھی تیرہ سولی تے منصور بھی تیرہ پھانسی تے ممتاز بھی تیرہ ذکریہ تیرہ آرے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرہ اگ تیری انگارے تیرے پاک حسین دے ہوتھا ہوتے حضرات اس سے اگلا مصرہ بہت بڑا مصرہ ہے میں یہ ڈر رہا ہوں کہیں میرا مصرہ زمین پہ نہ ضائع ہو جائے آپ کی کھم اور ساماتوں کی نظر چھٹا مصرہ کرتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں مجھے یہاں پڑنا کیا ہے آپ کو سننا کیا ہے چھٹے مصرے پہ ہاتھوں کو پکڑ لیے گا زبان کو پکڑ لیے گا اگر ہاتھ کہے مجھے چھوڑ دے زبان کہے مجھے چھوڑ دے تو کوئی بندہ بخل کا نیوسی نہ کرے گا چھٹے مصرے پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اتنا بلند سبحان اللہ کہنا مجھے اس بات کا احساس ادراک اور یقین ہو جائے میرے سامنے حسین کے ماننے والے تھے سوچنے والے نہیں دمجھو میں نے کہا مولا سورج چند ستارے تیرے نٹیاں نہر کنارے تیرے عرشی فرشی حاضر ناظر کنیاں محل منارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے کیا میں آنکھا میرا میرا سارے تیرے اے تھے او تھے دونی جہانی جندے تیرے مارے تیرے جندے تیرے مارے تیرے حرف کتاب سپارے تیرے کیا میں آنکھا میرا میرا تُو اے سبدا سارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرہ خانچی تے ممتاز بھی تیرہ ذکریہ تیرہ آرے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرہ اگ تیری انگارے تیرے پاک حسین دے ہوتھا ہوتے پاک حسین دے ہوتھا ہوتے نیزے تیوی نارے تیرے پاک حسین دے ہوتھا ہوتے نیزے تیوی نارے تیرے بندے سے تیری حمد خدایا محال ہے کچھ کیسے کوں میری کیا مجال ہے واحد ہے لم یولد خود اپنی مثال ہے تو یہ بات تیشدہ ہے بے شک خدا ہے تو یہ بات تیشدہ ہے کہ بے شک خدا ہے تو انشاءاللہ حضرات آئیے دیر سارا وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ میں جس طرح انتظامیوں نے حکم دیا میں نہیں چاہتا کہ یہ محفل دیر سارے وقت میں ہو میں چاہتا ہوں ہر بندہ آئے اپنی حاضری پیش کرے اور خوبصورت وقت میں آج کی یہ محفل مکمل ہو آئیے آپ کے علاقہ کے خوبصورت کاری القرآہ فخر القرآہ نجم القرآہ جنابِ کاری محمد نظیر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں آیاتِ بینینات سے آج کس محفل کا آغاز فرمائیں گے جس بندِ حج تک درود نہیں پڑیا ایک وری سرکار دی ذات اچھی عوانل پڑیا صلاة والسلام علیکہ میرے بزرگ فرماندے نے بد نصیبِ او شخص جڑا نبی دا نان سون کے سونے نبی تے درود نہیں پڑ دا اے تُس سے ماشاءاللہ سارے خوش نصیب ہو اور سارے عقید شناس بندے ہو ایک وری زرہ پوری طاقت لگا کے بولو الصلاة والسلام سارے خوش نصیب ہو اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقل صلاة لدلوک الشمس قرآن الفجر اِنَّ قُرْآنَاً فَجُّرِ کَانَ مَشَوْدًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَتْ جَدَ بِهِ نَافِلتًا لِكَ عَسَى أَنْ يَبَعْسَكَ رَبُّكَ أَقَامًا مَحْمُودًا أَقْرُوا عَنْ يَدَخِلْهِ مُدَخَلَ صِدَقٍ وَأَخْرِجَنِ مُقْرَجَ صِدَقٍ أَقْرُوا عَنْ يَدَخِلْهِ مُدَخَلَ صِدَقٍ أَقْرِجَنِ مُقْرَجَ صِدَقٍ أَقْرُوا عَنْ يَعْنِ مِلْ لِدُنْ كَ سْلْطَانَ النَّصِيرَ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 وننظر من القرآن لما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يميد الظالمين إللاح الخارة وإذا أننا يعلم إنسان يعرضنا بجانب وإذا أمام الإنسان يعرضنا بجانب وإذا مصه الشر كان ينصى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْزِرُ فَصَلِّلْهُ رَبِّكَ وَمَّهَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْزِرُ فَصَلِّمْ رَبِّكَ وَمَّهَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ 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 اللہ تانو مدینے بھی پہلی لے آنے لے کے جائے بڑی میر بان آج آو آج آج آن دو چار نوجوان اور اگر ایتھوٹ پانو تا میں انہوں حاصلہ ہو جائے سی ماشاءاللہ قریب بچے تساں پیچھو جاؤ ماتانو پہلے آ کھے بھی شور نہیں کرنو تساں پھر بھی شور کر دیو ماشاءاللہ دو چار نوجوان اگر ایتھو آج آنے بائی تساں اٹھو حسد چرے علی اٹھو دو ایک نال ہو رفت دی او چلو انہاں ایمیں نہیں آنا بڑی مربانی ایتھ بالکل سامنے آجو بڑی مربانی آجو آجو ماشاءاللہ حضرات جس بندنو قرآنو سنو کے سکون ملیانا ایک بری اچھی وانا لبولے جرہ سوحان اللہ اینہی ادھے بندیاں انتا سکون ملے گئے ادھے ادھے پتن کی سوچ رہنے جرہ اچھا اکھو جرہ سوحان اللہ ماشاءاللہ اب میں ایک کی شیر بڑھنا ہوں فوراں ہی ساتا تے کرانے نو دعویٰ دینی تے شیر میرے زبان تے آگے میں نے کہا یزیدیوں پر ایک خوف تاری ہے یزیدیوں پر ایک خوف تاری ہے یزیدیوں پر ایک خوف تاری ہے اگر مصرہ سہن کے کانوں میں بیٹھ گیا کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہیں رہ سکتا نہ کسی کی آواز نیچے رہ سکتی ہے رکھو دڑکتے دل پہ ہاتھ جس کو ماں نے دوس پلایا ہے نبی نبی کر کے اور جو چاہتا ہے یہاں اٹھنے سے پہلے ماں کے پیے کھیر کا حق ادا ہو جائے دوسرے مصرے پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہے گا میں نے کہا یزیدیوں پر ایک خوف تاری ہے کٹ گیا حسین کا سر تلاوت پھر بھی جاری ہے کٹ گیا حسین کا سر تلاوت پھر بھی جاری ہے التماس گزار ہوں سید چمن عبادشاہ صاحب پانچ منٹ میں اپنی حاضری مکمل کریں گے محترم سید چمن عبادشاہ صاحب آرہے تک بھی ایک ہاتھ اٹھا کے بول میرا یار نارہے تک بھی اجڑے چادنچ ہاتھ لکائی بیٹھو تو انہوں خیرتا ہے ہاتھ نہیں پہچان دیں آرہے تک بھی دونوں ہاتھ ذرا چادنوں سے باہر نکالنے جشن مناؤ نارہے رسالت پورا ہاتھ اٹھاؤ نارہے رسالت نارہے تحقی نارہے حیدری اللہ محمد علی محمد سلطہ جنہ میں فرست جائی ہے بچیں خموش ہو جاؤ میری گزارے سے زبان اللہ اوچ نگتی خدا چی بولے ذکر مصطفیٰ چی بولے اگر باپ قرآن پڑھے بکتری قرآن پڑھ دائے باپ مرزکر رسول سبحان اللہ کے پتر نارہ سبحان اللہ جنہ میں فرست جائی ہے اللہ تعالی دارے ختم میں نبودل ست کا پریشانی ہے دروھن ہوئے سارے تودے پاک داندرانہ پیش کریں اللہ تعالی داندرانہ سال اللہ اللہ رسول اللہ 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 انشاءاللہ پہلے روائیت وقعز کریں ہم بدے سوٹے دن ہوتا ہے رات ہوتی اللہ پہ میرے محمد کی رات ہوتی ہے ہڑپے تو بھائی بابل صاحب ماشاء اللہ بدے سلے سنہ خان میں اپنے حدی پیش کرنے چاہتے ہیں میں ایک نان ربائی سننا چاہتے ہیں آج چکو بولا سوحان اللہ پتہ لگے ہری غیب تو ہے رب غیب مڈا سونے باست غیب تک کوئی ہری غیب تو ہے رب غیب وڈا سونے باست غیب تک کوئی لہ ریب لہ ریب حضوری تھی جاتی جیو انہوں نے نہ ریب تک کوئی نہ ریب حضوری تھی جاتی جیو انہوں نے نہ ریب تک کوئی نہیں ہونڈا نیوی آنکھ میں ہونڈے مانگا دنجا بڑھنا نیو مطا کوئی نہیں تیری اکھ میں ایب ہے بڑھ مکتا او میرے نبی ویچھ ایبت مولے آدن یاروں کفتار دا آلم کیا ہو سی پروار کٹنا سونے ہونڈے پردے اوشار کسے نہیں جائے ملدار نیوی آلم کیا ہو سی اوڈے پر قتم تو رکدا چنہاک میں رکسار دا آلم کیا ہو انہیں کسیدہ پیش کر رہا تھا فرشیوں بیٹھ ہیں میری گزارے سے میں فرنا خرار تھا چھوٹے بیٹھ ہیں میرے بانے ہی اسی ایلی بڑھے گا زمانے تے او مندہ حسینی ملہ دے گا جی ایلی نواندہ ایلی نواندہ ایلی نواندہ ایلی نواندہ ذکر کر رہا ایلی بڑھے گا زمانے تے کوئی پیری بھی خرنے ایلی بڑھے گا زمانے تے کوئی پیری بھی خرنے نواندہ ایلی بڑھے مہمددہ ایلی بڑھے مہمددہ کوئی پیری بھی خرنے نواندہ ایلی بڑھے گا زمانے تے ایلی بڑھے گا ایلی بڑھے گا ایلی بڑھے گا زمانے تے کوئی پیری بھی خرنے ایلی بڑھے مہمددہ ایلی بڑھے گا ایلی بڑھے گا ایلی بڑھے گا مسجد وچ جا بڑھے گا ایلی جتنے کسے دیوی ایلی جتنے ایلی جتنے ایلی جتنے کسے دیوی دوکیری بڑھے گا ایلی بڑھے گا ایلی بڑھے گا زمانے تے کوئی پیری بڑھے گا اچھی شان علی دیئے اچھی شان علی دیئے کائنات علی دیئے ایلی بڑھے گا صاحب صاحب ایلی جتنے کسے دیوی ایلی جتنے جتنے کسے دیوی جاگیebe دکھا ایلی بڑھے گا مجھے پیس کر لگا خلال اللہ اوپ سے بہت سے دوست ہمارے ہیں اوپاوی نوریاں نا سردارو لے او یو دی تلی نو کند نئی کریں مندربالاشی رائے آنس تائی کسی ولی نو او کند نئی کردائیں اکو شریفی اکو شریفی خون حلالو او بندہ ایلی نو کند نئی کریں اوچھی شاد علی دیئے کائداد علی دیئے اینی جتنے کسے دے جاگیر بکا میں بہا ہوں بیرہ میں نے سامنے سادیاش کے رسول پنجی چوندان دے شریفی صداب استار بشیر صاحب میں دو شریف شونے اور میرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ محمد علی محمد صدقاء اللہ بچین رنگ لائے ایک بڑا سبحان اللہ میں دو شریفیں ایک سے پیش کرنا ہوں ماشاءاللہ لجپا لیر بی لجپا لیر بی تو لگیاں نبا چاہ کو جیتیں کملی گلنا للا چاہ لجپا دل بی سارے بڑا سبحان اللہ ہاری کوئیاں کی مولا تیرا میں تیرا آ دن سونا میں بھی آگا تیرا تیرا تی مولا تیرا کچھ نہیں جاندہ کدیتوں ہی کے چھنڈ میں ماشاءاللہ جی خوبصورت انداز آواز میں آل نبی اولاد علی پھر سید چمن عباس شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھی حضرات جس بند نو سرکار دینداد سنو کی سکون ملے نا ایک بری اچھی اوان اللہ کھدر سوان اے تسان تھاکت نہیں گئی ہو اے ذرا ایک بار ہاتھ اٹھاؤ جڑے جڑے تھاک گئے نا ماشاءاللہ اے سارے ہی تسان تھاک گئی ہو اے شروع اچ اس طرح محول نہیں بلانا ذرا ایک بری پورا ہاتھ چاہ کے آکھ سوان اللہ میں جس ناد خانوں دعویٰ دینیئے نا اے یقیناں کہہ سگنا جڑا بندہ اشاعت ہو لے کہ ہونوں تک سوان اللہ نہیں بولیا اون نے بھی سوان اللہ کیاڑی ہے شہرِ اڑپت ساڑے مہمان ناد خان کسی تعرف دے متائے نہیں جن کے زبان پہ ہر وقت سرکار کی ناد ہوتی ہے دنیا دار ناد خان نہیں عالم اسلام کے ایک عظیم آواز جنابِ الہاج محمد شرافت علی قادری صاحب کے شاگردِ رشید بھائی محمد نعیم بابر قادری آف اڑپا میں نے ان کو دعویٰ دینی ہے لیکن جس طرح آپ نے محول بنا لیا ہے اگر اس محول میں بیٹھیں گے میرے بھائی نے نہیں بڑھنا ایک بار ذرا پورا ہاتھ اٹھا کے کہیں سوان اللہ ایک میسیج سن لو کمزور پارا چھاک نہیں سکدہ سچا بندہ چھاک نہیں سکدہ اوہ میں ہاتھ چاہ کے نہ بولو پنجی آلے ہوں توارڈی مرضی پر غلام نبی داد تھا کہ نہیں سکدہ یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے جس کا ہاتھ سب سے بلند ہو جائے جس کی آواز سب سے بلند ہو جائے آج اس محفل میں پہلے نمبر پہ آئے اسی سال ہی مدینہ کا مصافر بن جائے اشہاللہ شیر سنیے گا نعیم بھائی آپ کی محسماتوں کی نظر کروں گا ماشاءاللہ بھائی عمران صاحب تحصیل کمالیہ سے خاص کر آج اس محفل میں خشبو بکھیڑنے کے لئے آئے ہیں آپ ان سے بھی محبت کیجئے گا جو ہو سگے ان کو انعیت کیجئے گا یہ ہر محفل میں جاتے ہیں عاشقوں کے دلوں پہ چھا جانے والی خشبو بکھیڑتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے حضرات آئیے چھے مصرے اور فوراں ہی نعیم بھائی کے میں نے مائک حوالے کرنا ہے میں نے کہا تختو تاجو کلم نبی کا ہے تختو تاجو کلم نبی کا ہے سارا عربو عجم نبی کا ہے اس کی آنکھیں تو رشت کے ساون ہیں جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے کھلا یہ رات شبِ محراج یارو کائنات کے سینے میں تم نبی کا ہے اور ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس بندری دلدگل ہوئے اگلا شیر سن کے ہاتھ اٹھا کے اتنا بلند سبحان اللہ کہے مجھے اس بات کا احساس ہو جائے میرے سامنے کوئی دنیا دار نہ تھے بلکہ نبی کے وفادار بیٹھے تھے سنیے گا میں نے کہا تختو تاجو کلم نبی کا ہے سارا عربوں عجم نبی کا ہے اس کی آنکھیں درشت کے ساون ہیں جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے کھلا یہ رات شبِ محراج یارو کائنات کے سینے میں تم نبی کا ہے ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہم پہ سارا کرم نبی کا ہم پہ سارا کرم نبی کا ہے اچھا آپ میں سے کونسا ایسا شخص بیٹھا ہے جو نبی کی خاطر تن من قربان کر سکتا ہے ذرا ایک بار ہاتھ بلد بھریں جو نبی کی خاطر تن من قربان کر سکتا ہے ایک بار ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ سب ہی کر سکتے ہیں میں نہیں کہتا تن من قربان کریں بس اتنا ضرور کا ہوں گا نبی کے نام پہ ایک دفعہ یہ چادریں قربان کریں جلدی سے یہ چادریں اتار دیں جو نبی کے خاطر تن من قربان کر سکتا ہے جلدی سے یہ چادریں اتار دیں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ چادر میں اٹھک جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میری نکابت میں آپ ہاتھ نہ اٹھائیں سبحان اللہ نہ کہیں جلدی سے یہ چادریں اتار دیں اب جس کے ہاتھ غازی عباس علمدار کے ہاتھوں کے صدق سلامت ہیں ایک بار محبت سے کہے سبحان اللہ جس پہ پنج تن کے گھرانے کا فیض ہے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہے سبحان اللہ جو چاہتا ہے میں بھی بکسا جاؤں میرے والدین بھی بکسے جائیں ایک باری پورا ہاتھ اٹھا کے بولت ہوا ماشاءاللہ اب چھٹے مصرے پہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کتنا بلند سبحان اللہ کہنا ہے آنے والے مہمان کو حوصلہ ہو جائے آپ سننے کے لئے تیار ہیں آج کی محفل کا سب سے بڑا مصرہ پڑھنے چلا ہو توجہو میں نے کہا تختو تاجو کلم نبی کا ہے سارا عربو عجم نبی کا ہے اس کی آنکھیں درش کے ساون ہیں جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے کھلا یہ راز شبِ مراج یارو کائنات کے سینے میں کم نبی کا ہے ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہم پہ سارا کرم نبی کا ہے عرشِ آزم سے پوچھ سکتے ہو عرشِ آزم سے پوچھ سکتے ہو اگلا شیر پیش کرنے سے پہلے کتنا ضرور کہوں گا ہاتھوں کو پکڑ لیجئے گا زبان کو پکڑ لیجئے گا اگر ہاتھ کہے مجھے چھوڑ دے زبان کہے مجھے چھوڑ دے تو کوئی بندہ بخل کا جسی نہ کرے گا آخری مصرے پہ تمہوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا میں نے کہا عرشِ آزم سے پوچھ سکتے ہو عرشِ آزم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم نبی کا ہائے 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 رسول اللہ ہائے رسول اللہ ہائے عرشِ آزم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم نبی کا ہے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہائے 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 یا رسول اللہ ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے میرا بھائی یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پاک پتندے بابا باب فرید کلکی سے پوچھیا بابا نماز پڑھا جانا ٹوٹیاں لی تھا تو واپس آ جانا نماز پڑھا دا دل نہیں کردہ پاک پتندے بابا باب فرید نے آکھیا اُتر تیرے کلک غلطی ہو گئی ہے مولا کلک ناما دی مافی بانگ تیجے اڑا بندہ آج دی میں فلچ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا سمجھ آئے میرے کلک کوئی غلطی ہو گئی ہے تیجے دا ہتھ ہتھ وقت اٹھ جائے جیدی آواز سب تو بلند ہو جائے اور سمجھ آئے مجھ پہ کائنات کا رب بھی راضی ہو گیا ہے آمنہ کا لال بھی راضی ہو گیا یا رسول اللہ ہاتھ لے ہاتھ اٹھاکے بلو یا رسول اللہ ماشاء اللہ آپ نے سننے کا محول بنا دیا ہے محول کی اسی اگوش میں ملتمیس ہوں کسی تعرف کا متاج سنا خان نہیں جہاں پڑھتے ہیں عاشقوں کے دلوں پہ چھا جانے والے ناد خان میری مراد جناب بھائی محمد نئی باور قادری آفڑپا تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیل اے اللہ دا نا ایسا نا ہے بھئی اس نا تے کسی بھی مسلک دا کوئی رنج کوئی غم نہیں اصلا سارے اللہ نو مندنانے ہیں تے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیل اے جی تے ہاتھ تھلے رہ گئے نالہ لگل پچھے ضرور بھئی تیرا ہاتھ کیوں تھلے رہ گئے اللہ دے نا تے ہاتھ نہیں پیچا سکنا میرا بھائی کہاں بولو گے نعرہ تکبیل دونوں ہاتھ اٹھا کے نبی کا استقبال بولو نعرہ رسالت جس کا ہاتھ اٹھ جائے اپنے مقدروں پر نس کرے نعرہ رسالت پورا ہاتھ اٹھاؤ نعرہ رسالت نعرہ تحقیل نعرہ حیدری خوز باللہ من شہد و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوز باللہ من شہد و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تفل تمامی اباب سلام علیکم نہایت میں شکور بھائی تارک صاحب صاحب دا دیگر انتظامی دا جنہ نے اندھا حکم دی طور میں حضر ہویا دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور توڑا سب دا سننا اپنے بارک علیش قبل و مزور فمائے ایک دفعہ بابازی بلند ملکی حضور دی بارکہ دویچ درودہ سلام ضرور نہ بشکر ہو کوئی باز کا موشنہ رہے سلام علیکم یا رسول اللہ و سلام علیکم یا حبیب اللہ آرینی سالت آشاء اللہ فخر پاکستان حضور کے عظیم ناد خان ناد گوشائل جناب بھائی فخر عباس تادش آپ جنگ تشریف لائے ہیں میں انتظامیہ کی جانب سے اپنے جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری دفعہ ملکے سرکار دیوار کے دلودہ رنب بشکرو سلاللہ علیہ کے یار رسول اللہ رسول اللہ سلاللہ علیہ حبیب اللہ ماشاءاللہ چاہت سونٹ بہت اچھا پریڈ کریں لپاکور زاؤک جزا فتا فرماوی تاڑی زاؤک نمد نظر رکھ دیویں اکرو بھائی پیش کردہ پہ ہوں عمران بھائی آئے 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 جندے کول شعور او نہیں بھلدا ماشاءاللہ یہ ربائی بھی بھائی فخر حسین تابش صاحب نے لکھی اوہ تشریف رمائن انہ دینے ضروری میں بیش کر ساکھ سوزانو جندے کول شعور او نہیں بھلدا او بے اکلیاں بھلنا یوں دے یہ نو سمجھا ہے ایک مرے بلندہ آسلہ خسوزان اللہ جندے کول شعور او نہیں بھلدا او بے اکلیاں بھلنا یوں دے او کچھ کھالے قریبے قربے قریبے املا دے وہ اینایا پھر کھلڑا یوں دے اور جڑے دورنی آلے زہرہ کو وہ نتا بشم اور لینا یوں دے جسائیں ہونے نالتے چڑھتا دے وہ دروازیاں کھلڑا یوں دے جسائیں ہونے نالتے چڑھتا دے دروازیاں کھلڑا یوں دے اور نبی پاک دے شہر دی گلیاں چھوٹا کوئی قلیق نراز نہ ہوئے جی پا میں میرے علی پا میں غوث جلی کوئی ولی نراز نہ ہوئے اور جڑی بندے ہر ایک نے مدلو او طلیق نراز نہ ہوئے فکر بھائی جگ رسدان حاکم رس جاوے او مولا علی نراز نہ ہوئے جگ رسدان حاکم رس جاوے او مولا علی نراز نہ ہوئے جگ رسدان حاکم رسدان حاکم رسدان حاکم رسدان حاکم نہ ہوئے میں منی اے یوں سب بہوں سوڑے سرکار تو سوڑ کوئی نہیں جی کوئی چہرہ عربی ڈھولے دے اور رکھ سارے تو سوڑ کوئی نہیں اور سو رب دی عرشد نبی یادے اوہ سردار تو سوڑ کوئی نہیں جی اللہ پاک قرآن چھ دس چھٹے اوہ میرے یار تو سوڑ کوئی نہیں جی اللہ پاک قرآن چھ دس چھٹے اوہ میرے یار تو سوڑ کوئی نہیں مرے گانا یا کھا کہ قرآن زمان صدیاں تائیں کوئی کارئے ہو جی کر جائے ملکے پڑھ لو قرآن 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 جگ دیاں سجن آتے جدو مر نہ ہو جگ دیاں سجن آتے آؤ رب دیاں سجن آتے آؤ رب دیاں سجن آتے آؤ رب دیاں سجن آتے مر جائے آؤ چھڑو مر چھڑو مر نہ جگ دیاں سجن آتے آؤ رب دیاں سجن آتے مر جائے اور انتہائی حاصل کلام شہدے ہیں حضرت جنیز آپ نے سارے جان دے آپ نے سیدہ احترام کی تا شاعر نے آپ کی شان دے میں ایک سیر لکھا ہے پیش کرتا ہوں یہ جنے دل دسیاں لوگانوں کی جتن دین کو شش نہ کریوں یہ جنے دل دسیاں لوگانوں جنے دل دسیاں لوگانوں جتن دین کو شش نہ کریوں کیوں نہ کریوں یہ جنے دل دسیاں لوگانوں جتن دین کو شش نہ کریوں کیوں نہ کریوں یہ ہر یاں یہ ہر یاں یہ ہر یاں ساہاں مل جاوے ہیں پھر جان کے بازی ہر جاوے ہیں پھر جان کے بازی ہر جاوے ہیں اور انتہائی کابلے گوشنے کے تنقید کرونا اے لوگو تنگید تنقید کرونا اے لوگو سانڈو ذکرِ علی تو نہ روکو کیوں نہ روکو کیوں کہ مومن ہاں یارے منافق نہیں مومن ہاں یارے منافق نہیں کیوں نہ ذکرِ علی تے دھر جائے مومن ہاں یارے منافق نہیں کیوں نہ ذکرِ علی تے دھر جائے اور اسی تارے نہیں منتارے اتو حاکم کنڈا دورویے کہ اسی تارے ہو نہیں ملتارے اتو حاکم کنڈا دورویے پھر کی کرنا چاہیتے ہیں؟ پھر صد ماریے صد ماریے زہرہ دے بابیلو 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 صد ماریے جی زہرہ دے بابیلو زہرہ دے بابیلو صد ماریے صد ماریے زہرہ دے زہرہ دے پھر جائے میں کے پڑھلو کریا جو زمانہ صدیاں تائیں کوئی کارئے ہو جی کر جائے کریا جو زمانہ صدیاں تائیں کوئی کارئے ہو جی کر جائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوصیہ اللہ محمد چاریار حاجی فاجہ کتو حریر چند شہر اکا دی احمد تیب شکردہ پینجیڑا اکا دی احمد سنو چند ایک سبحان اللہ عمران بھائی کہ آمنا دے گھر نبی آدہ سلطان آئے کوئی واس خموشن ہے جی نے سرکار دیاں ماتے کو شکوری مل کے پڑھ لوے اکا دی احمد نارےironz سلطانہ اے کل قینات دی جانا اے کل قینات دی جانا اے اور اتہائی کابلے گوشے رہے کہ ہورا کامنا ہورا کامنا چہان دیا سیرا اور دوری تک کنار چہان دی چہان دیا سیرا ہورا کل قینات دی جانا اے کل قینات دی جانا اے امنا دے گھر نہ پیادا سلطانہ اے امنا دے گھر نہ پیادا سلطانہ اے ہورا کل قینات دی جانا اے ہورا کل قینات دی جانا اے ہورا کامنا ہورا کامنات دی جانا اے شیر سنو چمن شاہ صاحب ہورا کامنات دی جانا اے ہورا کامنات دی جانا اے امنا دے گھر نہ پیادا سلطانہ اے کل قینات دی جانا اے کل قینات دی جانا اے ہورا کامنات دی جانا اے چند شہر ایک کلام دی چند شہر ایک کامنات دی جانا اے ہاں 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 میں ان کا منگتا ہاں سرکار تا مکتا ہے کہ انہیں ملکے پڑھ لے ہیں ان کا منگتا ہاں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہاں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں میں ان کا منگتا ہاں ان کا منگتا ہاں جو منگتا ہاں نہیں ہونے دیتے ہیں یہ حوالے مجھے رسواں 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 انتہائی کابلے گا شیرے کہ میرے ہر ایب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی پردہ پوشی میرے ہر ایب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی اور میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دے میرے جرموں کا اور اپنے منگتوں کی وہ فیرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فیرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فیرست میں رکھتے ہیں مجھے اور مجھ کو مہتا جے آقا مجھ کو مہتا جے کسی کا نہیں ہونے دے مجھ کو مہتا جے کسی کا نہیں ہونے دے ان کا مگتا ہوں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری یہ ہی ایمان کے آئیں گے لحد میں میری شاہ صاحب یہ ہی ایمان کے آئیں گے لحد میں میری یہ ہی ایمان کے آئیں گے لحد میں میری کیونکہ اپنے مگتوں کو آگا اپنے مگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دے اپنے مگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دے ان کا مگتا ہوں چند شاہر انہیں ابھی کلام دیوش کر رہے ہیں امشوری زمانہ کلام میں اکسوساً نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری سنافان مصطفی کہ ایسا لوگ جو یار وہ فتیریاں سے وہ ساتھی ذات کی تھا ساتھی ذات کی تھا وہ ساتھ ہتھ کا ساتھ کھڑے ہتھ شاہی تاڑے نال ڈلوں اوقات کی تھا ان دیر نہ کر اوسا گھر بجھنے اوسا دلے کھڑی لائے کہہ رات کی تھا اوسا شفقت وہ پتھی باس آسے کہہ رات کی تھا کہہ رات کی تھا کہ خالی نہ موڑی جنہوں سمجھے ایک اوری ملکہ بڑھ لوئے خالی نہ موڑی ہوتے بہادی سایاں جگ چھڑ کے سارا میں تیرے دیتے ہیں اس طرح خموش ہو کے نہ بیٹھو یار سرکار دی میں اپل سے بیٹھو ہے ملکہ بڑھو خالی نہ موڑی ہوتے بہادی سایاں جگ چھڑ کے سارا میں تیرے دیتے ہیں ملکہ بڑھو خالی نہ موڑی ہوتے بہادی سایاں جگ چھڑ کے سارا میں تیرے دیتے ہیں ملکہ بڑھو ملکہ بڑھو خالی نہ موڑی ہوتے بہادی سایاں جگ چھڑ کے سارا خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی ہوتے بہادی سایاں ملکہ بڑھو خالی نہ موڑی ہوتے بہادی سایاں جگ چھڑ کے سارا میں تیرے دیتے ہیں ملکہ بڑھو اور شہر کی شہر لکھتا ہے کہ بسدار شالہ تیرا آسدانہ بہت ساکتا ہے ہوتے دیتے ہیں شہر بیش کرتا ہے کہ بسدار شالہ بہت دیرا آسدانہ میں تیرا پیار مگے آئے اوہ چھڑ کے زمانہ میں تیرا پیار مگے آئے اوہ چھڑ کے زمانہ کی ہور کرنے میں کر کے کمائیاں کی ہور کرنے میں کر کے کمائیاں جگ چھڑ کے سارا میں تیرے دیتے ہیں کھالی نہ موڑی وہ تیبہ دیتے ہیں جگ چھڑ کے سارا میں تیرے دیتے ہیں اور اس کلام دا مکتہ پیش کر رہے ہوں سنین بھائی بہت ہی چھڑ پریڈ کرتے ہیں کیا بات اور نہ دیتے ہیں مشیر پیش کر رہاں لگاں کہ ہر در کوشاں تو زفر نہیں منگی دا اوہ جے تھونا منیویں اوہ رب نہیں منی دا اوہ جے تھونا منیویں اوہ رب نہیں منی دا سونا ماف کرچا سونا ماف کرچا ہو دوروں میں یہی ہیں کھالی نہ موڑی ہو تیبہ دیتے ہیں جگ چھڑ کے سارا میں تیرے دیتے ہیں کھالی نہ موڑی وہاں تے بہاں یہ سائیاں جگ چھٹکے سارا میں تیر دے دیا نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی کاجہ کتا وری اور دو شعر ایک نئے کلام دیپشکر انشاءاللہ آخر دوچ دو شعر کافی دیو دو شعر کبلہ شاہ صاحب دوچھم دیپشکر انشاءاللہ اجازت فخر بھائی خصوصا تدین اجازت ہائے 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 یہ سوڑی آگ کا دیم سوڑی آگ کا دیم سوڑی آل نے بیٹے زہرہ دے ہو بیٹے زہرہ دے ہو بیٹے زہرہ دے سوڑی آگ کا دیم سوڑی آگ کا دیم سوڑی آل نے بیٹے زہرہ دے ہو بیٹے زہرہ دے ہو بیٹے زہرہ دے سکھ ہی ہے در پاک دے آل نے بیٹے زہرہ دے ہو بیٹے زہرہ دے ہو بیٹے آگ کا دیم زہرہ دے ہو بیٹے زہرہ دے تہنے پاک دے تے نام حسنی تے ہو نام حسین ہو زہرہ پاک دے دلدہ چینے تے نام حسین تے ہو نام حسین ہو زہرہ پاک دے دلدہ چینے ہندو میں بیٹے زہرہ دے ہو بیٹے زہرہ دے ہو بیٹے آہاں زہرہ دے ہو بیٹے زہرہ دے آخری چار شہر دو شہر کافی اور دو شہر کائناتی شاندی پشکر اکجازد سبان اللہ کافی سننو چاہتے ہیں لندہ واسلہ کے سبان اللہ سبان اللہ دلدی لٹھی تو ہی یاں ہو جار سجاں کدیمون امود مہادا کے آوتاں ہو بیٹے لٹھی تو ہی یاں یار سجاں کدیمون امود مہادا یہ آوتاں ہو دلدی لٹھی تو ہی یاں ایک رواہی پیش کرنا چاہتا ہوں سو سنتا تیزد کی مر ویساں پر چھڑ سان آئی او اے جھوکتے ہو مرڈ مہی دے او تھی ویساں تے دے او خاک پیرا دی او جتھو لگ سن یار چہی دے اور پھل سن نائیں ہو کبرات آئیں ہو آئیے درد دے ہو زکھا مدلی دے سائیں گلاب فریدہ ہو شلہ چھوٹی او یوں مرا ہو ناں چڑن یار کہیں دے ہو ناں چڑن یار کہیں دے ہو ناں چڑن یار کہیں دے تارک بھائی کہ قدی آمیلا وہ قدی آمیلا ہو میری اجیڑی ہو جو باک وشناں ہیں ہاں ملو رو دلو گلے نلے دھولا دھولا میاں ہو کتیب برات مہارا کہ آوتاں دلڑی لڑی سویاں ملو علی تحسی کر سننا چند اگر ملان دواز اللہ فرس بہان اللہ نارے تکبیر نارے حیدری بھائی چمن شاہ صاحب دے حکمتے دو شار پیش کردہ بھی ہاں 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 شاہ صاحب شاہ صاحب کہ بڑا لاجپال علی میڈا علی نو لاجپال من دو میرے نو میرے نو ملکے پڑھڑھوے او بڑا لاجپال علی او لگیاں نبھا جان دائے او جنتے کل کو شد دائے او عرشت را جان دائے او ڈا تھا لاجپال علی علی او لگیاں نبھا جان دائے او ڈا تھا لاجپال علی او لگیاں نبھا جان دائے او جنتے کل کو شد دائے او ڈا تھا لاجپال او ڈا تھا لاجپال علی او لگیاں نبھا جان دائے او ڈا تھا لاجپال علی او شد دائے سونا میرا مولا علی میرا نبھا بانتا ہے سونا میرا مولا علی مولا 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 سونا میرا مولا علی سونا میرا مولا علی نبھا بانتا نبھا بھولی جو اپڑے زارتیاں نبھا بانتا نبھا بانتا جانے لائے او ڈا تھا لاجپال علی لگیاں نبھا جان دائے بڑا لاجپال علی مولا 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 لگنا نبھا 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 جان دائے مرحبا